السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آج جو میں رسیبی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے وائٹ چکن کڑاہی میری اپنے سٹائل میں تو میرے ساتھ ریئے گا وائٹ چکن کڑاہی بناتے ہیں آپ اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہیں پیاس یہاں میں نے چار عدد درمیانے پیاس جو ہیں وہ کٹے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم جو چیز لیں گے وہ لسن ہے لسن آپ دو گھٹی لسن کی لے کر چھیل لیں اور ایک تین انچ کا ٹکڑا جو ہے ادرکا ہے وہ آپ نے کٹ لینا ہے اس کے ساتھ میں نے دو سبز مرچ لی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ لیا ہے ساتھ میں پاس ایک چمچ ویننگر ہے ایک چمچ جو ہے وہ سوہسوس ہے اور ساتھ میں پاس ڈیڑھ پاؤ تقریباً جو ہے وہ دہی ہے وہ ون کیجی چکن ہے یہ ہم نے گارنیشنگ کے لیے سبز دھنیا ادرک اور سبز مرچ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دیبارے کٹ کے رکھ لی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم چوپر کے استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں پیسٹ چاہیے تو پیسٹ بنانے کے لیے اگر تو اس میں آپ کے پاس جو چیز اویل ہے آپ اس میں بنا سکتے ہیں لیکن میں پاس چوپر ہے تو میں ساری جو انگریڈینس ہیں وہ اس میں ڈال کر اس کو چوپ کروں گی سب سے پہلے میں نے اس میں لسن ڈالا اس کے بعد جو ادرک میں پاس تین انچ کا ٹکڑا میں نے لیا تھا وہ اس میں ڈالا دو سبز مرچ جو کٹی ہوئی تھی وہ اس میں جائیں گی اور ساتھ جو چار عدد پیاس میں نے موٹے موٹے کٹے ہوئی تھی وہ اس میں جائیں گے اب یہ ساری چیزیں میں نے چوپر میں ڈال دی ہیں تو اب ہم اس کو جو ہے اس کا ڈھکن بند کریں گے اور ان ساری چیزوں کو چوب کریں گے اب اب دیکھ رہے ہیں کہ چوپر چلنا شروع ہو گیا ہے بہت اچھا ہے اس میں لیول کے جو ساری انگریڈین سے وہ چوب ہو جائیں گے اور یہ کھائیں جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اس میں چنگس جو ہیں وہ آپ کے جب مو بے آنگے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آپ دوسرے اب یہ سیلن بٹا بھی ہارے کے گھر میں ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے بھی اس کو پی سکتے ہیں اور یہ میں پاس ہینڈ چوپر بھی ہے یہ ہاتھ سے چلتا ہے اس سے بھی آپ چوب کر سکتے ہیں آپ کو جو ایزی وے لگتا ہے آپ اس سے چوب کریں لازمی نہیں کہ چوپر ہو تو پھیری یہ رسی بھی بنیں گی اب کسی بھی طریقہ اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ جو میں نے ساری انگریڈین سے اس میں ڈال کے چوب کیے تھے وہ سارے ایکل جو ہیں وہ چوب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دیکھا تو آپ اگر چوب پر نہیں ہے تو اب ایسے بھی اس کو چوب کر سکتے ہیں یہ سارا میں نے جو میٹریل ہے وہ ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اتنا میٹریل جو ہے وہ ون کیجی چکن کے لیے چاہیے اب سب سے پہلے ہم چکن لیں گے چکن جو ہے آپ نے اچھی طرح اس کو دھو لینا ہے چکن دھونے کے بعد ہم اس میں جو وینگر ہے وہ شامل کیا ہم نے جو ہم نے ون ٹیبل سپون لیا تھا اور ایک چمچ ہم نے اس میں سو ایسو سے لیا تو وہ ویڈ کریں گے دہین جو میرے پاس تقریباً ڈیڑ پا ہو تھا ہاف کے جی میں نے مگوایا تھا تھوڑا سو اس میں سے نکال لیا یہ ہم نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں تاکہ اس کو میرینیٹ کرنے میں آسانی ہوگی یہ اب ہم نے چکن کے اوپر ڈال لیا آپ نے اس کو اچھی طرح سارے چکن پر پھلا لینا ہے اب اس کے ساتھ جو ہم نے دوسری پیاز ادرک لسن جو جو کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے یہ جو میں آپ کو ریسی بھی بتا رہی ہوں یہ اپنے ساری چیزوں کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے کم از کم ایک گھنڈا جو رکھنا ہے اب میرے پاس ہے چکن وائٹ کڑھائی شان والوں کی اگر آپ نے گھر میں مسائلہ یوز کرنے ہیں تو آپ اس میں سوکا دھنیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ کالی مرچ آدھا چمچ اور وائٹ مرچ ایک آدھا چمچ وہ اب یہ چاروں چیزیں مکس کر کے گھر میں بھی منا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ کا نیشنل والوں کا یہ شان والوں کا وائٹ چکن کڑھائی مسائلہ ازیل بزار سے مل جائے گا اب ہم ان ساری انگریڈینس کو چکن کے اوپر اچھی طرح لگائیں گے مرینٹ کرنے کے لئے اچھے سین کو مکس کر لینا تاکہ سوہ سو سپیننگر اور سارے جو ہمارے مسائلیں ہیں وہ اچھی طرح سارے چکن کے اوپر لگ جائیں ہاتھ سے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے چمچ صرف اس سے ہی جرہ جو ہے وہ مکس نہیں ہوتا تو اس لئے میں ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں اب ہم نے یہ دیکھے سارے مسائلہ جو ہیں وہ صحیح طرح چکن پر لگ چکے اس کو ہم نے ایک گھنڈے تک میرینٹ کرنا ہے ایک گھنڈے کے بعد ملتے ہیں اب ہم نے کڑا ہی لیا آپ کوئی بھی کڑا ہی لے سکتے ہیں میں نے آج جو ہے وہ مٹی کی کڑا ہی لی ہے مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور ہمیشہ اینڈ تک انسان کا ساتھ دیتی ہے اب میں نے کڑا ہی اوپر آکے نیچے چولا جلا دیا آپ دیکھنے کے ہلکا سے دھواؤتا رہا ہے اور نکر آیا ہے تو اس میں جو ہے کڑا ہی گرم ہو چکی ہے اس میں ہم ایک کپ آئل ڈالیں گے ویورز اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ لگتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا ایک کمنٹ جو ہے وہ میری خوصلہ فضائی کا باعث ہوتا ہے اس میں ہم نے جو میرینٹ کیا ہوا تھا چکن وہ اس میں شامل کر دیں گے یاد رکھے گا اس میں ہم نے ٹوماتر نہیں ڈالنا لال مرچ اور حلدی شامل نہیں کرنی نہیں تو آپ کو وہ لک نظر نہیں آئے گی جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں آئل کڑا ہی پہلے ہی گرم تھی ہم نے اس میں آئل ڈالا تو وہ بھی گرم ہو گیا اس میں ہم نے سارا اپنا چکن جو میری نٹ کیا تھا وہ اس میں شامل کیا اس کو ایک دفعہ چمس اچھی طرح ہلا دیں اب جب اس کو ہم نے اچھی طرح سارا آئل میں مکس کر دیا ہے تو اب ہم اس کا اوپر ڈکن دے دیں گے لیکن اس میں کوئی بھی آپ نے ایک چمچ جو پانی ہے وہ ایڈ نہیں کرنا چکن کا اپنا پانی ہوگا اور دہی میں یہ پکی گی اس کو آپ نے کم از کم جو ہے وہ پندر منٹ تک پکانا ہے میڈیم ٹو لو آنچ آپ نے چولے کا فلیم میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو پندر منٹ تک پکایا تو ہماری جو چکن کڑا ہی ہے وہ تقریباً پک کے تیار ہوگی ہے اس کو ہم تھوڑی در بھونے گے چکن آئل چھوڑ دیا ہے یہ بڑی اچھی خوشبو تو اتنی مزے گی ہے کہ آپ خود یہاں ہوتے تو چک کرتے چک کے دیکھتے کہ کتنی مزے گی بنی ہے چلیں اس کو دو میٹ میں بھون کے اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی جو لکھ ہے وہ کیسی ہے یہ دیکھیں ویورز کتنی مزے گی کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یقیناً اس کو دیکھ کے آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا اپنی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کیسی بنی ہے یہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ گانیشنگ کے لیے جو ہم نے سبسمی سبرزنیا اور ادھر کاٹ کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم اس کے اوپر پھلا دیں گے گانیشنگ سے ڈش کی لکھ اور زیادہ اچھی لگتی ہے پلیس میں پھر کہہ رہی ہوں کہ مجھے کمنٹ یوٹیوب پہ کیا کریں ورسیپ پہ یہ کال کر کے نا کہا کریں کہ بہت اچھی بنی بہت مزیقی بنی تو آپ مجھے یوٹیوب پہ بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی موسیقی